سابق صدر جنرل پرویز مشرف نے 14 اکس 2001 کو لشکر تیبہ، لشکر جنگوی، جیش محمد اور سپاہ محمد جبکہ 14 جنوی 2002 کو سپاہ سابہ اور تحریک جعفیہ پاکستان پر پبندی لگا دی جس کے بعد ان سادہ دشتگردی ایکٹ کے فور شیڈول کے تحت ان جماعتوں کے رہنماؤں پر عوامی مقامات، ملاقاتوں اور لوگوں سے تعلقات رکھنے پر پبندی لگ گئی آئینی ضرورت پوری کرتے ہوئے 2002 میں پرویز مشرف حکومت نے ان کالادم تنظیموں کے خلاف ریفرنس سپریم کورٹ میں دائر تو کیا مگر 12 سال تک ان کے خلاف ثبوت پیش نہ کیے جیسے 18 نومبر 2014 کو حکومتی ریفرنس خارج کر دی مگر کالادم تنظیمیں ان کی نئے ناموں سے سرگرمیاں، سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتوں اور رابطوں پر ہمیشہ سوال اٹھتے رہے ہیں سال 2016 کی بڑی خبر وزیر داخلہ چودری نصار علی خان سے دفاع پاکستان کونسل کے وفد کی ملاقات تھی جس میں کالادم سپاہ سابا کے سربراہ مولانا محمد احمد لدھیانوی بھی شامل تھے جس پر چودری نصار علی خان ایک دوسری کالادم تنظیم تحریک جعفریا پاکستان کے سربراہ علامہ سید ساجد علی نکوی کی تعریفیں بھی کرتے پائے گئے یہ ملاقات کیا ہوئی ایسے لگا جیسے ان سے پہلے کبھی کسی نے ایسے لوگوں سے ملاقات کی ہی نہ ہو کیونکہ یہ نصار علی خان سے اس طیفے کے مطالبات سامنے آگئے بلاول بھٹو زرداری کو اپنے ماں باپ کی طرف سے مولانا عظم تارک سے معاہدہ اور کالعظم تنظیموں سے اپنی پارٹی قیادت کی ملاقاتیں بھی یاد نہیں رہی سیاسی جماعتوں کی طرف سے کالادم کالادم کا واویلہ اپنی جگہ عملا دستاویزی اور تصویری ثبوت تو کچھ اور ہی کہانی سناتے ہیں کالادم تحریک جعفریا کے سربراہ علامہ سید ساجد علی نکوی کے ملاقاتیوں کی فیرست میں اصف علی زرداری، نواز شریف، خرشید شاہ، یوسف رضا گلانی، فضل الرحمان، سراج اللہ، کشیل الرضا، جنرل عبدالقادر، عمران خان اور شہباز بھٹی مرہوم جیسی شخصیات شامل ہیں ساجد علی نکوی، پی پی پی، ایمکویم، مسلم لگنون، میر زفراللہ جمالی، پرویز مشرف، شہباز شریف، میہم محمد سومرو سابق چیف آف آرمی سطاف جنرل راہیل شریف جیسی شخصیات سے خطوط کے تبادلے بھی کرتے رہے پرویز مشرف نے سپائز حبہ پر پبندی لگائی لیکن انہی کے وزیراعظم میر زفراللہ جمالی نے فیصلہ کن ووٹ اسی کالادم جماعت کے سربراہ آزم تارک سے حاصل کیا اسی کالادم جماعت کے سرپرستے آلہ مولانا محمد آمد ندھیانوی چودری نصار علی خان کے ساتھ ساتھ خرشید شاہ، منظور وٹو، مخدوم امین فیم، نواز شریف، عشرت علیباز، سردار لطیف کوسا، مولانا فضل الرحمن، رانا سنا اللہ، محمد علی درانی، اجاز الحق اور وسیم اختر سے ملاقاتیں کرتے رہے سانیہ تعلیم القرآن کے موقع پر شہباز شریف مولانا ندھیانوی سے پنجاب ہو سراولپنڈی میں آفدی ریکارڈ بلے مگر تصویر کے لئے محمد حنیف آباسی کو اکے کر دیا مبسرین کا کہنا ہے کہ حکومت کی غیر سنجیدگی کا یہ عالم ہے کہ نہ تو ماضی کو بھول کر قومی دھارے میں آنے والوں کو ایک موقع دینے کو تیار ہے اور نہ ہی انہیں ایوانوں میں جانے سے روکنے کے لئے اقدام کر رہی ہے علامہ سید سائد علی نقوی کی درخواست اور اعلیٰ عدالتوں کے حکامات پر اگر وزارت داخلہ نے تحریک جعفر یا پاکستان کو کلدم کی لس سے نکال دیا تو یہ سال دوزار سترہ کی بڑی خبر ہی نہیں ہوگی بلکہ دوسری کلدم جماعتوں کے لئے پابندیوں سے نکلنے کا راستہ بھی کھول دے گی پروڈکشن ٹیم کے ساتھ علی شہر نیو نیوز اسلام بات